قرآن کو اہلِ بیس سے جو بھی جدہ کرے کیسے کہوں کہ خدا اس کا بھلا کرے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک باجو بھلا پڑوسی بھلا پڑوسی بھلا بھی آپ کیا جبوت ہے کام تو ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہے گلامی میں اگر نام لگ گیا انشاءاللہ یہاں بھی دنیا بھی میری ہے اور آخرت بھی میری ہے انشاءاللہ قرآن کو اہلِ بیس سے جو بھی جدہ کرے کیسے کہوں کہ خدا اس کا بھلا کرے قرآن کو اہلِ بیس سے جو بھی جدہ کرے کیسے کہوں کہ خدا اس کا بھلا کرے اور اس قوم کو زمانہ کیا مٹائے گا کہہ دو سبحان اللہ جب سے دنیا بنی تب سے مٹانے لئے سوچ رہے ہیں اس قوم کو زمانہ کیا مٹائے گا جس کے لئے رسول کی بیٹی دعا کرے اس قوم کو زمانہ کیا مٹائے گا جس کے لئے رسول کی بیٹی دعا کرے اب آئیے دروس شریف پڑے اللہ وسلم سیدنا شفیعنا حطیبنا کریمنا مولانا محمد مباری وسلم صلات و سلام علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیرت علامہ مولانا نئی مختر کی فرمائی سے گئے دو شیر ہم پڑ دے تو آپ لوگ سبحان اللہ کہہ دینا مصطفیٰ کے عشق میں جو دل دیوانہ ہو گیا اچھا لگ رہا ہے مصطفیٰ کے عشق میں جو دل دیوانہ ہو گیا مصطفیٰ کے عشق میں جو دل دیوانہ ہو گیا جنتل فیر دوس میں ہاں جنتل فیر دوس میں اس کا ٹھکانہ ہو گیا آئیشہ کو مل گئی سوہی اندھیری رات میں آئیشہ کو مل گئی سوہی اندھیری رات میں آمینہ آمینہ کے لالکہ آمینہ کے لالکہ جب مسکرانہ ہو گیا آمینہ کے لالکہ آمینہ کے لالکہ جب مسکرانہ ہو گیا یہ شرحت اللہ مولانا مظہر حلم صاحب کے حوالے خوش کی برسوں سے پڑی تھی ہر طرف پنزر زمین آقای کریم علیہ السلام کی جب اس گیتی دنیا میں آمد آمد نہیں ہوئی تھی بنزر زمین تھی خوش کی برسوں سے پڑی تھی ہر طرف پنزر زمین خوش کی برسوں سے پڑی تھی ہر طرف پنزر زمین آمدے آمدے سرکار سے ہاں آمدے سرکار سے منزل سہانہ ہو گیا آمدے سرکار سے منزل سہانہ ہو گیا آخری شعر ملازہ کریں شاہدی کی یاد میں جس نے گزاری زندگی شاہدی کی یاد میں جس نے گزاری زندگی اس کے ہی قدموں تلے ہاں اس کے ہی قدموں تلے سارا زمانہ ہو گیا اس کے ہی قدموں تلے سارا زمانہ ہو گیا مصطفیٰ کے عشق میں جو دل دیوانا ہو گیا سارا زمانہ ہو گیا سارا زمانہ ہو گیا اچھا نہیں لگتا کیا اسی سماتوں کے ساتھ آپ سنیں گے آپ نے جب مہمانوں کو بلایا ہے تو سماتیں بھی ویسی رکھیں اوچھی رکھیں کمجون نہ رکھیں نارئی تکبیر نارئی تکبیر نارئی رسالت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت جشنِ عید ملاد النبی نارئی تکبیر نارئی رسالت آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے پیرِ طریقت رہِ برِ راہِ شریعت حتی علامہ مولانا مزرحل صاحب پوری شانِ خطابت کے ساتھ ممبرِ رسول پر جلبہ افروز ہیں انہیں کے ساتھ ساتھ خطیبِ ہندوستان زیرِ نجابت حتی علامہ مولانا نئی مختر صاحب خطیبِ امام تالگرام انہیں کے ساتھ ساتھ بلبلِ باغِ مدینہ شائرِ اسلام حتی علامہ مولانا نازم حسین صاحب جو آپ کی اسی بستی کے رہنے والے وہ بھی نادِ سربرے کے قونین صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے ممبرِ نور پر جلبہ افروز ہیں انہیں کے ساتھ ساتھ وہ بہترین آواز کا مالک جو بڑے بڑے کنفرنسوں میں قبضہ کر لینے کا ہونر رکھتا ہے بلبلِ باغِ مدینہ شائرِ اسلام جناب احمد رضا حمیر پھوری ساکت غالباً پہلی بار کی حجت کی آمد آمد ہوئی ہے آپ کیا اسی سماتے رہی ہے تو آپ یہ سمجھنے لیجئے گاؤں کی بدنامی ہوگی اجت بچانے سمجھ رہے ہیں اجاجت ہے بولیں ہم شائر کہتا ہے نبی کے روزے کو جنت سلام کرتی ہے سچائی ہو تو کہنا سبان اللہ نبی کے روزے کو جنت سلام کرتی ہے اگرچہ گمبدِ خزرہ سے دور ہے لیکن حضور آپ کی امت سلام کرتی ہے حضور آپ کی امت سلام کرتی ہے ایک عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے درکی فضاؤں کو سلام اب تو بول دو یا رسول اللہ تیرے درکی فضاؤں کو سلام گمبدِ خزرہ کی تھنڈی تھنڈی چھاؤں کو سلام یا رسول اللہ مسجدِ نببی کی صبح و شاموں کو سلام یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام اللہ کے محبوب بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں انشاءاللہ وہ میرے بھی کام آئے گی آپ کے بھی کام آئے گی اللہ کے حبیب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب گھر میں داکل ہوا کرو تو سلام کر لیا کرو گھر سے باہر نکلا کرو تو سلام کر لیا کرو صحابہ ایک نام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان جس گھر میں کوئی نہ ہو تو بھی تو کیا کرے آقائے کریم علیہ السلام و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں جس مومن کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے اس گھر میں میں رہتا ہوں لہذا سلام کر لیا کرو کیا کہا جس مومن کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے اس گھر میں میں رہتا ہوں لہذا سلام کر لیا کرو محبت کے ساتھ بلند آباس کے ساتھ دروش شریف سنا دے اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروش شریف ہے کیا بظائر میں یہ بہت چھوٹا عمل ہے آقای کریم علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ میں حیت جبریل علیہ السلام و تسلیم کئی بار آئے ایک بار آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروردگارِ عالم نے مالکِ اردو سما نے مجھے اتنا پاورفل بنایا ہے مجھے اتنا شکتی سالی بنایا ہے اگر میں چاہوں تو سمندر کے ریزے گن سکتا ہوں درختوں کے پتے گن سکتا ہوں لیکن یہ وہ باتیں ہیں اگر پوری دنیا مل جائے تب بھی یہ کام کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں سمندر کے ریزے گن سکتا ہوں لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا سچا امتی عشق و محبت میں ڈوب کے صرف ایک بات درود پاک پڑتا ہے بار بار کی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے صرف ایک بات درود پاک پڑتا ہے پروردگارِ عالم مالکِ اردو سما جو اسے نیکیاں دیتا ہے میں نیکیوں کی گنتی نہیں کر سکتا یہ درود شریف ہے تو آپ لوگ بلند آواز سے پڑھ لیں جیداری کے ساتھ ایسے نہیں بگل مردہویں بیٹھیں یہ تو بڑا جو ہے یہ تعلقرام ہے یہ رسول اللہ بات نے جو باہر لوگ جاتے ہیں پڑھے لکی سماجے رہتے ہیں پڑھے لکے کے لوگ ہیں تو بیداری کا ثبوت ہے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیمنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم نبی کا نورِ عین ہے ہمارے دل کا چین ہے شاعر کیا کہتا نبی کا نورِ عین ہے ہمارے دل کا چین ہے کہانی صرف اتنی ہے یہ زید تھا حسین ہے نبی کا نورِ عین ہے ہمارے دل کا چین ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ امامِ حسین نارے تکبیر نارے رسالت نبی کا نورِ عین ہے ہمارے دل کا چین ہے کہانی صرف اتنی ہے یہ زید تھا حسین ہے اب آئیے ناتِ سربرِ قولین صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لئے ہمارے اور آپ کے درمیان آپ ہی کے بستی کے رہنے والے محمد علمشاد بھائی بہت اچھا پڑھتے ہیں میں آپ تو ہم سے زیادہ جانتے ہوں گا صبح بھی دیکھی ہوگی دوپیر بھی دیکھی ہوگی شان بھی دیکھی ہوگی دیکھی کہ نہیں دیکھیں لیکن آپ یہ نہ دیکھیں یہ کہ ان کے بیٹے ہیں ان کے دادا کا نام ان کے باپ کا نام یہ دیکھیں یہ ذکر کس کا کر رہے ہیں رسولِ پاک کا کر رہے ہیں یا امامِ حسین کا کر رہا ہے تو آپ کا کیا کام ہے سبحان اللہ الحمدللہ جزاک اللہ اس چیز کا خیار رکھے شئے کہتے ہیں آدھا میرے آگے ایسے ہی ہے وہ خاک کا ذرہ میرے آگے شے کہتے ہیں لشکرِ آدھا میرے آگے ایسے ہی ہے وہ خاک کا ذرہ میرے آگے خیبر میں علی کہتے تھے دروازہ گرا کر آپ جب ابھی نہیں بولے گو تب کبھولو گے خیبر میں علی کہتے تھے دروازہ گرا کر کیوں رکھا یہ کھلونا میرے آگے خیبر میں علی کہتے تھے دروازہ گرا کر کیوں رکھا ہے یہ کھلونا میری آگے آپ نے شیر کی قدر و منجلن نہیں سمجھے لیکن آپ کی عزت بچانے کے لئے حتی اللہ مولانا ناجم صاحب بیٹھے ہوئے